اسلام علیکم ویلکم ٹو روبی کچن گارڈننگ کیسے آپ سب امید ہے سب ہریت سے ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آج دیکھیں میری محنت اتنے دنوں کے بعد آج میں نے ویڈیو بنایا آج میرا کام ہتم ہوا گئے ہوں کہ پورا مہینہ ہو گیا مجھے یہ اپنا گارڈن چینج کرتے ہوئے یہ سارے میں نے گملے چینج کی ہے مطلب ان کی مٹی چینج کی ہے اس میں گوبرخات مکس کر کے تو ساری ویڈیٹیبلز لگائی ہیں ان کو پینٹ کی ہے تو آپ کو کیسا لگا میرے یہ سارے گملوں کا پینٹ میں نے وائٹ اور جیلو کا کمبینیشن رکھا ہے یہ دیکھیں درہا دھگر سے دیکھ کے بتائیے گا کہ کیسا لگا سامنے میں نے کیاری بنوائی ہے یہ دیکھیں کیاری کو پینٹ کی ہے اس میں میں نے ساری وہ نا پھلوں والے پودے لگائے اس میں میں نے کینو مائٹا نہیں وہ لگایا نار لگایا لیمن لگایا اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے یہ فلاور جو ڈیلیا نہیں اس کے بھی میں نے پلانٹ لگایا یہ دیکھیں اس کے اندر میں وہ لگاؤں گی شلجم مولیاں وغیرہ اس کی نیچے بیسے ذرا تھوڑی سی بن جائے نا تو پھیرت یہ سارے وہ اس کے لیلیا کے ہیں یہ میری گولڈ ہے یہ فرنس میری گولڈ ہے یہ دیکھیں اس میں دو کلر ہے ایک یہ وائٹ لے کیا ہی تھی میں اور یہ فرنس میں نے بہت محنت کیا دیکھیں ذرا یہ پورا میں روز تھوڑا تھوڑا کر کے کرتی تھی یہ سارا میں نے خود کیا ہے کیسا لگا ہے آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا میں نے کہا آج ویڈیو بناتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کام کیا آپ کو بتا رہا اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے آپ نے میرے دیکھی ہوگی اس میں یہ سارے سارا میرا کام کرنے والا تھا یہ میں نے کافی سارے جو حراب سارے تھے نا پلاسٹک کے پورٹ وغیرہ وہ سارے میں نے نکال دی ہیں بس میں نے ضرورت کے رکھے ہیں اور یہ جو ریک ہے ان میں میں نے لیدہ لیدہ پورشن میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پورشن میں میں نے یہ بینگن لگائی ہیں یہ دیکھیں یہ والے وائٹ میں میں نے بینگن رکھے ہیں ادھر میں نے یہ بروکلی اور گو بھی لگائی ہے اور ادھر میں نے پھل حال یہ میری بھنڈیاں چل رہی ہیں ابھی مطلب تھوڑی تھوڑی چل رہی کی تو میں نے رہنے دیا لیکن ساتھ ساتھ میں نے اس میں نا وہ لگا دی ہیں ایٹمارٹو کے پلانٹ میں آپ کو دکھاتے ہوں بینڈی کے اوپر سے میں نے ان کو کٹ کر دیا تھا یہ اس کے سارے شوٹ سب نکلے ہیں تو ساتھ میں میں نے یہ ایٹمارٹو کے پلانٹس لگا دیئے تھے تاکہ میں نے کہا جب میں ان کو نکال دوں گی حتم ہوگی تو یہ پلانٹس جو رہنا ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ان پر اب یہ دیکھیں فلاپلنگ بھی ویسے سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو ساتھ میں جو جو تھوڑی ہارویسٹنگ کرنے والی ہیں وہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ میں نے یہ وینٹر ویجیٹیبل کیا تھا سارے گملوں کے مٹی چینج کی ہے اس میں میں نے اور کچھ بھی نہیں ملایا میں نے گوبر خات میں لائی ہے اور مطلب ایک دو دن اس کو سارے گملوں کے مٹی کو نکال کے دوپ میں رکھا تھا تو اس کے بعد اس میں میں نے گوبر خات مکس کر کے تو پھر میں یہ ویجز لگا دی ہیں ساری آپ نے بار بار مطلب خات جالنے کی ضرورت ہی نہیں نہیں نہ پڑے گی اگر آپ ایک دفعہ گوبر خات اس میں مکس کر کے تو لگا دیں گے تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی کرو تو پھر آپ مطلب لیکوڈ فرٹیلا زرنی وہ بنا کے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی گوبر خات کی جو ٹی بناتے ہیں وہ بندہ یوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ مسٹرڈ کھلی نہیں جو سرسوں کی کھلی ہوتی ہے وہ مطلب اس کو ایک بارٹی میں پانی ڈال کے گلانے کے لئے رکھ دیں اور دو تین دن کے بعد اس میں اور زیادہ پانی یوز کر کے نا تو وہ اب ان کو دیں اس سے بھی ان کی گروت بہت اچھی ہوں گی مین مقصد یہی ہے کہ ارگینک ویجیٹیبل جو ہے نا مطلب اگھانے کا تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں سرسوں کی کھلی کا اس کے علاوہ یہ کیلے کے چھلکے نہیں اس کو بھی آپ اول تو پانی میں بھگو دیں کچھ دنوں کے لئے ایک ہفتے کے لئے اس کے بعد آپ یوز کریں تو اس سے بھی نا پوٹاشیم کیلشیم ہوتا ہے اس میں تو یہ بہت اچھی بحاظ کر یہ ٹوماٹر کے پودوں کے لئے تو وہ بہت ہی اچھا ہے تو اگر آپ نے ارلی جلدی کرنا ہے تو اس کو بلینڈر میں اس کے چھلکے ڈالیں پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اس کے بعد ایک بائٹی پانی میں وہ مکس کر کے نا وہ تھوڑا تھوڑا سارے پودوں کو دے گے تو آپ کو پودوں کو ضرورت ہی نہیں کی کوئی اور چیز ڈالنے کی اور گینی کی آپ یہ خاز یوز کریں یہ دیکھیں میری مولیاں یہ بھی ریڈی ہو گئی ہوئی ہیں یہ تو ایک تو ہارویسٹ کرنے والی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نکال لیتے ہیں ہاں ہائے کتنی بڑی نہیں ہوئی لیکن یہ دیکھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹماٹر کے پودوں کے لیے تو کلشیم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے پوتاشیم کلشیم جو ہمارے دن کے اوپر پھل پڑتا ہے ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچن ویسٹ میں جو چیزیں ہیں سبزیوں کے پھلیوں کے پھلیوں کے بعد پودوں کے مطلب سبک خلقی ہوتے ہیں تو اس میں وہ سارے ہی پھر وہ نرز آجاتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ دوسرا ریگ ہے اس میں میں نے یہ ساری بروکلی لگائی ہوئی ہے بروکلی ہے پلنس گھو بھی ہیں یہ سارے اب دیکھیں ساتھ ساتھ میں یعنی کہ یہ گھنے میں میں نے ایک ہی چیز نہیں لگائی اس میں میں نے لسن بھی لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں کیونکہ گوبی جب بن جائے گی نا اس کے اوپر اس کا پھول آ جائے گا تو اس کو تو ہم ہارویس کر لیں گے تو باقی پیچھے پھر ہمارا یہ جو ہے نا لسن یہ ریڈیو ترے گا اس میں مولیاں بھی میں نے کسی کسی گملے میں یہ مولیاں بھی لگائی ہوئی ہیں یہ نیچے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ چلجم لگا ہوا ہے اور یہ چائنیز ہے باکچوے جو ہے اور یہ دوسری ہے پاکستانی باکچوے اور یہ جو ہے نا یہ چائنیز باکچوے باکچوے سبزی ہوتی ہے یہ بھی سوپ میں یوز ہوتی ہے اوملیٹ بنا سکتے ہیں آپ کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ریک ہے میں نے ایک ریک میں ایک ہی مطلب علیدہ علیدہ پورشن بنا آگے نا تو ان کو میں نے لگا دیا یہ بتا ہے اس میں یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چاری ٹیماٹو لگایا ہوئے تھے یہ دیکھیں کتنی زیادہ فلافنگ ہے اور اس کے یہ دیکھیں نا پھل بھی بن رہے ہیں اب اس کے زیادہ اس کو میں نے انڈے کے چھلکے پیس کے ڈالے تھے پہلے اس کی کافی فلافرنگ ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر پھل نہیں تھا بن رہا تو میں نے انڈے کے چھلکے پیس کے نا وہ لگایا ہیں آگے یہ ریک آگیا ہے اس میں میں نے سارے یہ بینگن لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں بینگن بھی یہ دیکھیں ہارویسٹ کرنے والے ہیں لیکن میں سوچ ہوں کہ جب ہم بکان آئے ہوں گے تب بھی میں اتاروں گی یہ دیکھیں اس میں پورے ریک میں بینگن ہے ساتھ ساتھ میں نے مولیاں لگائی ہوئی ہیں یہ سارے دیکھیں یہ نیچے جو کیاریاں لگائی ہیں ان میں پالک لگائی ہے یہ دیکھیں پالک کی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گروہ دھو رہی ہے اس کے اندر میں نے ایک ایک یہ فلافر والا پودا لگا رہی ہے سالویا کا یہ دیکھیں بینگن بینگن ہارویسٹ کری نہ لیں ہونے والے کرنے والے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ وائٹ والے بینگن ہے دوسرے اب ان کی اچھی ہے گروہ کیونکہ ان کے مرے مٹی ساری گوبر سے ڈالی ہے نا گوبر کھا دھو یہ دیکھیں یہ میری سیڈلنگ ہے یہ بروکلی کی سیڈلنگ ہے اور یہ وہ بینگن گھول والے جو بینگن ہے نا ان کی ہے نین کا پودا یہ پوری کیاری میں میں نے پھلوں کے تین پودے لگائی ہیں یہ دیکھیں یہ لہما نا یہ لہما نا یہ انار کا پودا ساتھ میں اس میں ایک ایک یہ گلاب لگا دی ہے اور یہ جو ہے نا یہ مائٹے کا پودا وہ میرے وائٹ والے بینگن ہے ایک دفعہ پھر دیکھیں کیسی لگی آپ کو میری میں نے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میرا گارڈا پسند آیا ہے کہ نہیں مجھے تو بہت اچھا لگا ہے وائٹ اور یلو کا کمبینیشن رکھا ہے اور چھوٹے جو گملے ان کو میں نے کلر فول کیا پرپل کلر کیا ہے ان کے اندر میں یہ لگائی ہے یہ دیکھیں ان کی بھی کتنی اچھی کروات ہے یہ مشکل سے نا پندہ دن ہوا ان کو موجھے لگائے ہے یہ قالی ہے یہ ش хотел ہمیں اس میں بھی شیل جم لگائی ہیں ساتھ میں لسن نے لگا دیا ہوا ہے یہ بھی شیل جم ہے وہ پہلی لگائے یہ بعد میں لگائے ہیں ان کے اندر میں نے بھی لسن بھی لگا دیا ہوا ہے یہ جو اھی جو بھی کریٹ ہاں لیو تینہ اس میں میں کچھ نہ کچھ لگا رہی ہیں بندیاں ان کو ہارویٹس کر لیتے ہیں بندیاں بہت زیادہ تو نہیں نکل رہی ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہیں ایک بندیاں کا ناستہ بانی جاتا ہے تو میں نے اس لیے نیتی نکالی میں نے کہا چلو جب تک چلتی ہیں چلنے دیتے ہیں کیسے لگی آپ کو میری محنت مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میرا روپٹاپ گارڈن اچھا لگا ہے تو ویجیز گارڈن تو میرے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ فیر